موزش صحافی حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں کافی عرصے کے بعد پریس کلب آنا ہوا اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے علاقے کے جو اور اس صوبے کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس پہ بات آپ لوگوں کی توصد سے کی جائے پریس کانفرنس میں بابو محمد امین عمرانی ایکس صوبائی وزیر روزی خان کاکڑ ہمارے صوبائی جنرل سیکٹری ہیں علی حسن منجوے نیشنل پارٹی کے ممبر سی سی باقی لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں سردار سور کاسم اچگزی صاحب علی آمن دانگو علی آمن دانگو نیشنل پارٹی کے بلوچستان کے آلات اور واقعات سے آپ لوگ بہخوبی واقف ہیں اور یہاں معظمی جو کچھ صوبے کے اندر ہوا اس کی ایک طویل ایک داستان ہے ظلم زیادتیوں اور نائنصافیوں کی بلوچستان میں عوام کی حق حاکمیت اور عوام کے مقدس رائے پہ جب بھی ڈاکہ ڈال کر نتائج تبدل کیے گئے تو یہاں پر نفرتوں نے جنم دیا ہر اس باشعور شہری جو اس معاشرے میں معاشی صحت کی بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ نون جوان نسل کو روزگار کی فرامی قانون کی بالہ دستی آئین کی بالہ دستی اور عوام کی مقدس رائے دہی اور لوٹ مارکہ کا جو احترام ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اگر عوام کی رائے کے برقس پالیسیاں بنتی ہیں تو عوام انہیں ہمیشہ مسترد کر دیتے ہیں اگر کوئی حکومت عوامی رائے کے متضاد فیصلے کرے کرتی ہے تو وہی حالات بہتری کے بجائے بتری کی طرف چلے جاتے ہیں آج بالہستان کے حالات بہتری کے بجائے دن بہ دن بتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان حالات کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی حق رائے دی کا احترام انتہائی ضروری ہے اگر یہاں پہ عوام کی حق رائے دی پر ڈاکہ ڈالنے کا سسلہ جو ماضی میں ہوا اگر آئندہ ہوا تو اس کے حالات اس ملک کے لئے بہتر نہیں ہو سکیں گے بلہستان میں نئی بننے والی حکومت سے یہاں کے لوگوں کی ہماری سب کی ایک دیرنہ خواہش تھی کہ یہاں جو حکومت بنی ہے وہ عوام کی بہتری کے لئے کچھ بہتر اقدامات کریں لیکن انہوں نے اپنے ہی پہلی کابینہ کا اجلاس جو تارفی ان کا ایک اجلاس تھا اس اجلاس میں پہلا ایجنڈا ہمارے علاقے کا تصیل تنبو کی حدود عربہ میں تبدیلی اور ایک نئے تصیل بنانے کی منظوری دی گئی ہے جہاں تمام تر ارازی آبادی ہمارے عمرانی قبائل کی ہے اور اور بھی وہاں پہ قبائل ہیں لیکن اکثریت عمرانی قبائل کی ہے جن کے اس کے نام کو تبدیل کر کے غفور آباد رکھا جا رہا ہے یعنی غفور آباد رکھنے کی منظوری دی گئی ہے کسی بھی زندہ شخص کے نام پر نام سے جس کا سماج میں کوئی کردار نہ رہا ہو ان کے نام سے منصوب کرنا عدالتی فیصلوں کی نفی ہے اور معاشرے کے دگر سماجی کارکنوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہے ہم صوبائی کابینہ کے اس فیصلے سے بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانک کریں اس قسم کے فیصلے صوبائی کیبنیٹ میں لاکر فیصلے کرنے سے نفرت مزید بڑھیں گی یہ صوبہ اب نفرتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تحصیل تمبو کی جو تاریخ ہے اس کا حدود رقبہ جس پر تمبو تحصیل کا نام رکھا گیا ہے یہ نام انیس سو چورانوے میں نادر شاہ نے رکھا تھا چورانوے انیس سو چورانوے میں نادر شاہ نہیں رکھا تھا اور اس وقت سرداد پیر بخش عمرانی اول کے دور سے چلا آ رہا ہے اس کی تاریخی نام کو تبدیل کرنے سے علاقے کے حالات خراب ہوں گے اس کی تمام تر زمین داری موجودہ صوبائی حکومت اور اس کے وزراء پر آئد ہوگی وہ ذمہ دار ہوں گے اس تمام حالات کے موجود صافیوں عبدالغفور لڑی جنہیں بلوستان ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ پاکستان نے تا حیات نا اہل قرار دیا ہے عدالتی فیصلے کے بعد کس مطلقہ کسی بھی شخص سرکاری عوضے پر فائز وہ نہیں رہ سکتا اور نہیں تاہیات انتخابات میں وہ حصہ لے سکتے ہیں سپریم کوٹ آپ پاکستان نے اسے تاہیات نا اہل قرار دیا ایک نا اہل شخص کے نام پہ کسی علاقے کا نام رکھنا ہمارے گھر کا نام تبدیل کر کے اس کے نام پہ رکھنا انتائی زیادتی اور نائن کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی خلاف ورزی کے بنیاد پر اس کو تاہیات نا اہل قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صوبے کے اندر حالات ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں سب سے زیادہ جو پی ایس ڈی پی بنتے ہیں یا ایم پی ایس فنڈ دیے جاتے ہیں وہ کریپشن گرون کوئی ترقیتی کام نہیں ہوتا رہا اسی طرح مقمہ ایریگیشن جو پہلے سے ہی تباہی کے دانے پر دانے پر تھا اور اس نے کابینہ میں ایک ایسے نا اہل اور بدعنوان شخص کو وزید بنا کے اختیارات سونپ دیے گئے ہیں جنہوں نے مقمے کو مزید تباہی کے دانے پر پہنچانے کا منصوبہ بندی کی ہے اس وقت بلوستان میں تیراسی عرب روپے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے ٹنڈر ہو رہے ہیں اب ان ٹنڈروں پر دس فیصد رائلٹی وصول کی جا رہی ہے کمیشن دس پر سنٹ وصول کیا جا رہا ہے یہ تقریباً کوئی سات عرب روپے ایک فرد کے جیب میں جائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی کام بن کر ہو ہے یہ کھلن کھلا کریپشن ہے ہم صوبے کے اندر ترقی چاہتے ہیں خوشح کے لیے ان کو عوام نے بٹھایا ہے سیلیکٹر لوگ ہیں سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے یہ باتیں آپ کے نوٹس میں آپ لوگوں تک پہنچانے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اسے قبل محصوف کے محقمہ تعلیم اور لیبر اینڈ مین پاور میں کریپشن کے چرچے عام ہیں بلوستان کے عوام کے سامنے ہیں منقطہ مطلقہ وزیر اور ان کے بائی کے خلاف پاکستان نے آٹھ ارب روپے کی کریپشن اور مالی بدونوانی اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے ان کے خلاف ایک ریفرنس داخل کرنے کی منظوری دی بلوستان آئی کور سے انہوں نے زمانت کے بلے گرفتاری منظور کرائی ہے اور نجانے وہ ریفرنس کس خاتے میں کہاں چلا گیا اس قسم کی لوگوں کی حفظ خود نیپ کر رہی ہے اس کے علاوہ مقمہ میں میرٹ کی خلاف عرضی کرتے ہوئے چار ہزار نوجوانوں کے حقوق سلب کرتے ہوئے من پسند لوگوں کو موقع میں تینات کرنے کے لیے فرست مات افسران کو دے دی گئی ہے تاکہ ان کے خاندان کو یا ان کے من پسند لوگوں کو ملازمتیں مل جائیں باقی چار ہزار لوگ جو درخواست ہیں لے کے دوپ میں کھڑے ہیں کتار میں کھڑے ہیں انٹریو دیں گے شاید ہم سیلیکٹ ہوں گے یہ عوام کے ساتھ نوجوان نسل کے ساتھ جو تعلیمی ڈگرییں لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ انتائی زیادتی تصور ہم کرتے ہیں موزد صحافی نصیر آباد میں نا اہل ایم پی نے اپنے زیمینی ذاتی مقاصد کے لیے اپنے انتظامیہ تینات کی ہوئی وہ مالک ہے انتظامیہ بھی وہ خود اپنے تینات کریں اور من پسند انتقامی کاروائیاں کریں من پسند فیصلے کریں انتائی زیادتی ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علی ایسر منجود اس پہ جھوٹا قتل کا کیس بنوات دیا منجود تھانے میں ایک کولیٹیکل ورکر ہے وہاں لوگوں کی ہماری زمینوں پہ قبضے نانجائز اختیارات انتظامیہ کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کے توصول سے وہ کر رہے ہیں کریپشن تو عام ہے لوٹ مار تو عام ہے اور اپنے مقاصد کے لیے اپنے من پسند انتظامیہ کو تائینات کر کے جو بھی ان کو دیں وہ درباری نوکر بن کے ان کے کام ان کے ہر جائز نانجائز حکم پر عمل کرتے ہیں ان کے مد مقابل سیاسی لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہیں نصیر آباد میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے مگر متلقہ وزیر نے مقمہ ایریگیشن کی زمین داریہ سنبھال سنبھال نے پہلے جب اور اب وزارت کا مقمہ دیا گیا ہے وہاں لوگوں کی پانی انتقامی طور پر بند کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں لوگ اپنے زمین بیچیں غیر آباد ہو معاشی طور پر کمزور ہو تاکہ میں یہ نو دولتی ہے ان کی زمین کو خرید سکے یہ ان کی خواہش ہے اس وقت تقریباً اسی ہزار اکر زمین اس علاقے میں وہ خرید چکے ہیں جب کہ دو ہزار دو کے انتخاب نکازات نامزدگی میں انہوں نے جو آسا سے ظاہر کیے تھے وہ پچاس ہزار پی صرف ان کی بینک اکاؤن میں تھے ایک کرولا کار تھا دو ہزار مانڈل جس کی مالیت چھے چھے ہزار تھی چھے لاکھ تھی آج دس دس بیس گاڑیوں میں وہ پھر رہے کہاں سے پیسے آئے یہ قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں اور وزیر اعلی بلوستان چیف سیکرٹری کور کمانڈر یہاں کے کرتا درتا اداروں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ بلوستان پر رحم کرو بلوستان کے اندر جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس لوٹ مار کو روکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج پیپس پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ آئین کی بالہ دستی کریپسن کے خاتمے کے لیے آئینی اور کانونی کی دوجہت کیے اور ہم آج حکومت کو یہ وارننگ دے رہے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے اگر انہوں نے اپنا یہ کیبنٹ کا فیصلہ واپس نہیں لیا تو نصیر آباد بھی اتجاجی درنا اتجاجی مظاہرہ قومی شہرہ بند کریں گے اور اتجاج کا سسلہ جاری رہے گا اور ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے میں شکریہ دا جی ان کے لائے ہوئے ہیں جو چاہے جو جن کا مرضی ہو اس طریقے سے اپنے استعمال ملاتے ہیں اور انہی کے ذریعے پانی بند کرو تاکہ پانی گھر آباد ہوں تاکہ ان کو آسان ساتھ پہ آسان پیسو میں ملیں یہ ان کا دوہزار تیرہ سے لے کر آج تک یہ رویہ رہا ہے اور آگے بھی ان کا جو شیڈول ہے جو انہوں نے اپنا یہ بنایا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے آئندہ بھی آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹیم جائے کوڑ پلیانی موزا گھڑی رامان موزا کبولہ موزا کبولہ موزا جا کر دیکھیں کہ کشت حد تک وہ غیر آباد پڑی ہیں آج میں ان کے اپنے کھانے کے لیے وہ گندم کاشت نہیں کر سکے کہ پانی نہیں ہے اگر یہی حال مزید ایک دو سال رہا اور یہ ایریگیشن منسٹر رہا تو میرے خیال میں وہاں پہ جو جو ٹکڑے زمین آباد ہو رہی ہیں ان شکایت پر نظر سانی کریں سموٹ لیں اور اس کاروائیوں سے لوگوں کو بچیں کہ نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو جمہوریت اور جمہوری اداروں کے اس تحکام پر یقین رکھتی ہے اور ہر اس عمل کی مخالفت کرتی رہتی ہے جس میں آمرانہ سوچ کی اکاسی ہو تو ایک تحصیل ایک ایسی تحصیل بنانا جو وہاں کے نہ آوام کے نہ اس خطے کے مفاد میں ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آمرانہ سوچ کا تسلسل ہے اور ہم ہر جگہ پر اس کی مخالفت کرتے رہیں گے ایک عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ہمیں بلوچستان میں حکومت نام کی کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی حکومت جو ہے وہ اپنے وزراء اور اسمبلی میمران کو نوازنے میں مصروف ہے یا تو جو ان کے منسٹر یا ایم جی حضرات ہیں وہ جی ٹرانسور پوسٹنگ میں کے پیشے بھاگ رہے ہیں مند پسند آفیسرز مانگ تاریخی علاقوں کے تاریخی نام تبدیل کرنا یا ان کے محل وقوع کو تبدیل کرنا یا ان کی حیت میں کسی قسم کی تبدیل لانا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مفاداتی تسلسل ہے اور جس کی ہم ہر فورم پر مخالفت کریں گے اور اس چیز کو ہم مسترد کرتے ہیں دنیا میں تو رواج یہ ہے کہ تاریخی نام اور کلچر کو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس بلوچستان حکومت تاریخ کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے یہ کیسی حکومت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو فل فور بند ہونا چاہیے میں تو یہ کو ہمیں بتائے کہ اس نے یہ جسٹیفائی کسے کی ہے ایک اگر اٹھتیس ہزار کی پاپولیشن پہ تحصیل برانا ٹھیک ہے تو دیرہ مراد سٹی کے اتنا تو پھر تین تحصیل یں بنتی ہے اس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے پھر چھوٹے سے شہر ہے اس میں آپ لوگ تین تحصیل بنا دیں تو اس تحصیل کی کہیں سے جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس تحصیل کے منصوبے کو اس گورنمنٹ کو ڈراب کرنا ہوگا ہمارے پاس جو روڈ پہ آنے کے تمام آپشن کھلے ہیں ہم دیرہ مراد نصیر آباد کی تاریخ میں آپ کو آپ کے توسط سے اس گورنمنٹ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے اس کو واپس نہیں لیا اس ڈیسیئن کو تو انشاءاللہ نصیر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج جو ہوگا وہ ڈیرہ مراد کی گلیوں میں روڈوں میں ہوگا اور آپ کو مجبورا ہو کے اس اپنے تھوکے ہوئے ایم کردار کر اس کی آپ سمجھ رہے کہ کوئی صرف جو ہے آپ کے خلاف ہو گیا ہے اس کی مجبوری کیا ہیں لیکن ہم آج بھی قدوس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کے بخالف نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو حکمت عمل یہ جو کاروائیاں آپ کام کر رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہیں پہلی تعریفی کیبنٹ اجلاس میں پہلا ایجنڈ تنبو کو نام تبدیل کرنا میں قدوس صاحب کے پاس بھی گیا ہوں اس کو بھی کہا ہے میں نہیں یہ باتیں جو آج میڈیا میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی بتا چکے ہیں اور آپ کو بتا کہ آج کے دور میں وٹس پہ فیس بک ہیں اخبارات آئے دن اس ایشوز پہ بیانات آ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے تاریخی نام دو ہزار تیرہ تک جب ہم حکومت کا حصہ تھے تو ہمارے علاقے میں کبھی بھی پانی کے ایشوز پہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا سب کو برابر برابری کی بنیاد پہ پانی مل رہا تھا یہ تو اب ہوا اب دو سال پہلے انہوں نے تقریباً کوئی چار کروڑ روپے کا بھل صفائی کے نام پہ ایک دو شاہوں کا نام رکھا بس وہ ایکسیویٹر آیا سائٹ سے مٹی نکال کے پیسے جیم میں لوٹ مار کا ادارہ بنا میں تو ہمیشہ آپ اس جیس کی قوائی دیں گے میں تو کہتا ہوں کہ بلوستان کے اندر موکمہ ایریگیشن اپنی افادیت کھو چکی ہے اور اب جو ادارہ افادیت کھو چکی ہے رہی صحیح جو اس کی ساکھ ہے وہ تیراسی عرب روپے کمیشن لے کے اگر قدوس بزمجو صاحب اپنے نام پہ کالا دھبا لگانا چاہتے تو کریں لیکن یہ آواز ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے اور جائے گی دنیا کو پتہ ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ کتنا نیشنل بینک سے پیسے نکل کے اس کے اکاؤن میں اور اس کے کارٹن کے ڈبو میں پیسے پہنچائے جا رہے ہیں یہ صوبے کے پیسے ہیں آپ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں کسی کی باپ کی جاگر نہیں ہے ہمارے ٹیکس ہیں ہمارے ٹیکس سے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے اس سے پہلے ہم لوگ نے کیوں کوئی ایسیوز پہ یہاں آکر پریس کانورس کو چلیں آج ہمارے بزگروں کو وہاں پانی پینے کے لیے ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا بھئی آپ بہتر ہیں ہمارے زمین غیر آباد ہیں اس لیے غیر آباد ہیں انتقامی کاروائی ہے انتقامی کاروائی اس لیے ہے کہ ان کے زمین آباد نہ معاشی طور پر یہ کمزور ہوں اور میں طاقتور ہوں اور ان پہ حاکمیت کروں اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی